میں سمجھتا آخری بات بیان کر کے اپنی بات ختم کرنی پڑے گی نمبر بیالیس تعلیم کے ساتھ اور یہ بہت اہم چیز ہے اور میں سمجھتا اسی پر ختم ہو تب بھی ٹھیک ہے باقی چیزیں آپ پڑھ لیں علماء کے ساتھ تعلیم کے ساتھ تزکیہ نفس کا بھی احتمام ہونا چاہیے تربیت کے دونوں پہلو ہیں ایک یہ کہ ایجوکیٹ کیا جائیں کہ ان کو معلوم ہو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے توحید کیا ہے شرک کیا ہے سنت کیا ہے بیدت کیا ہے حلال کیا حرام کیا حق کیا باطل کیا ان کو معلوم ہونا چاہیے ایک تو یہ آپ کو بتانا ہے لیکن جاننا کافی ہے نہیں زندگی میں اس کا لانا بھی ضروری ہے اس لانے کے لیے نفس رکاوٹ ہے شیطان رکاوٹ ہے صحیح شیطان بلتا نہیں صدرنا نہیں نفس بلتا کیا کریں گے صدر کیا نہیں صدر سکتے سم نہیں صدر سکتے لذتیں مل رہی ہیں لذتیں اٹھاؤ مرنے سے پہلے توبہ کرو مرنے سے پہلے نفس نہیں صدرنے دیتا ہے نفس لذتوں کا عادی ہے نفس کو پابند بنانا مجاہدے کا اور جب نفس مجاہدے کا پابند بنے گا کنٹرول کرے گا اپنے اوپر نفس پہ اس کا قابو ہوگا شیطان کے وسوسے کام نہیں کریں گے شیطان کے وسوسے کام نہیں کریں گے تو یہ تربیت بھی ضروری ہے تو معلم کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں ایک تو وہ حق اور باطل کا فرق سمجھائے لیکن کیا سمجھنے سے کافی ہے کتنے لوگیں پانچ وقی نماز جانتے کی نہیں جانتے مسلمانوں میں کتنا طبقہ ہے جس کو معلوم ہی نہیں پانچ وقی نماز فرض ہے معلوم ہے کہ نہیں اکثریت کو معلوم ہے لیکن اکثریت پابند ہے نہیں وہ نہیں جان کے نہیں پڑھ رہا ہے یا جان کے نہیں پڑھ رہا معلوم ہے کان میں دونوں کان سے ازان سن رہا ہے لیکن نماز کے لیے آتا ہے نہیں کیوں اس لئے کہ علم تو ہے لیکن عمل کا وہ جذبہ نہیں ہے اور ساری نفس کی اور شیطان کی مخالفت کر کے عمل نہیں کر سکتا تو جب عمل ہی نہیں کرے گا تو فائدہ کیا ہوگا عمل ہی نہیں کرے گا تو فائدہ کیا ہوگا عمل اصل نتائج لاتا ہے لہذا معلم کو چاہیے کہ جہاں وہ تعلیم دے وہ تذکیہ بھی کرے اللہ کا خوف اللہ پر یقین اللہ سے محبت اور اسی طرح سے آخرت کی فکر یہ ساری چیزیں دل میں جب پیدا ہوں گی اور مجاہدے کا مزاج جب پیدا ہوگا تب جا کے آدمی نیک بنتا ہے صرف جانکاری سے نیک نہیں بنتا ہے کمپیوٹر میں آپ کے پاس جتہ علم میں اس سے زیادہ رہتا اور آپ سے جلدی وہ جواب دے سکتا بٹن دباؤ سرچ کر کے حاضر آپ ڈھونڈنے میں ہی وہ لا کے دے دیا آپ کو ابھی تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی چل رہی ہے اس کی بھی گفتگو ہو رہی ہے دیکھئے تو وہ آپ سے بہتر ہیں اس میں آپ میں فرق کیا ہے تقوی اللہ کا ڈر اللہ سے محبت وہ کیفیات مشین نہیں لاسکتی وہ کیفیات انسان کے پاس ایمانی کیفیات وہ دل میں پیدا ہونا دین سے محبت اللہ کے لئے قربانی دینا یہ ساری چیزیں زندگی میں ایسار یہ سب آنا چاہیے اللہ فرماتا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان بھیجا جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے اور ان کا تذکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے تذکیہ کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے تذکیہ کو اللہ نے کتاب و حکمت کی تعلیم سے پہلے بیان کیا کیوں تذکیہ اگر نہیں ہوگا تو علم کو اپنے مفاد کیلئے استعمال کرے گا جیسے یہود نے کیا اور تذکیہ ہوگا اگر نفس پر غالب آنا اللہ کی خاطر وہ کرنا جو کرنا چاہیے چاہے دل مانے نہ مانے فائدہ ہو یا نقصان آدمی پابند ہو شیطان کی ترغیبات نفس کی ترغیبات کا شکار نہ ہو جب ایسا انسان بن جائے گا کہ وہ اپنے علم پر عمل کرنے والا بن جائے گا اور وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ اسی میں فائدہ دکھائی دے گا چاہے تکلیف کیوں نہ ہو گرمیوں کا دھوپ کا روزہ اور دوسروں کو کھلا کے خود بھوکا رہے ہیں کیا چیزیں یہ کوئی آدمی پاگل پنی کہے گا اس کو لیکن واقعی جو آدمی آخرت کو ماننے والا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ عقل مندی ہے یہ مجاہدے کا مزاج جب انسان میں پیدا ہوگا تب وہ کامیاب ہوتا ہے یہ تذکیہ سے ہوتا ہے صرف معلومات سے نہیں تو یہ تذکیہ بھی تعلیم کے یعنی شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے یہ کیسے پیدا ہوتا ہے ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے اور اسوہ حسنہ کے ذریعے سے اور رقائق کے تذکرے سے اور اللہ رب العالمین کی بڑھائی اور اس کی شان اور قرآن کی نصیحتوں کے ذریعے سے سنت کی نصیحتوں کے ذریعے سے یہ بھی اگر کریں گے تو لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف محبت و یقین و توقل اور اللہ سے امید اور مجاہدے کا مزاج پیدا ہوگا ہے تو یہ بھی تربیت کا بہت اہم حصہ ہے اس کے بغیر انسان واقعی انسان اور دیندار نہیں بنتا معلومات والا آدمی دیندار آدمی ہے صرف معلومات والا آدمی لے کے کیا کریں گے آپ کو معلومات والا دیندار انسان چاہیے ایسا آدمی صحابہ کو آپ دیکھئے جنہوں نے آپ تین طبقے ہیں آخری بات تین طبقے ہیں ایک یہود معلومات تھی دیندار نہیں تھے عمل نہیں تھا زندگی میں نصارہ عمل کا بہت جذبہ مجاہدے کا جذبہ حلال کو بھی حرام کر لیے لیکن علم نہیں تھا ان کے پاس علم تھا عمل نہیں ان کے پاس عمل کا جذبہ ہے عمل مجاہدہ ہے علم نہیں دونوں بھی کیا ہو گئے غیر المغضوبی آلہیم ولا الضالیم تیسرا طبقہ بیچ میں ہے صراط مستقیم پر کون جن کے پاس علم نبوی علم وحیوال علم اور جن کا عمل اس علم کے تابع یہ صحابہ ہیں صراط اللذین انعمت علیہ ان کے راستے پر چلا جن پر تُو نے انعام کیا ہے انعام کب آتا ہے جب علم صحیح ہو اور عمل اس کے تابع ہو تب جا کے آدمی انعام کے لائق بنتا ہے یہ حاصل ہے سارے علم اور ساری تربیت کا اس کا احتمام اپنی زندگی میں لانے کی اور اپنے ماتحتوں کی زندگی میں لانے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائیں آج کیلئے اتنا کافی ہے اللہ تعالی ہم سب کو دیندار بننے کی توفیق اتا فرمائیں علم اور علم والوں کی قدر کرنے کی توفیق اتا فرمائیں علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائیں اقول هذا واستغفر لها لی و لکم لوگ Political واستغفر لنستدار موسیقی